بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ حل نہیں ہوتے ہم مسائل کا حل ڈونڈ کہا رہے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں اور یہ اس حتمی نتیجے پر میں پہنچ چکا ہوں کہ آپ ساری زندگی بھی وظیفے کرتے رہنا آپ کے مسئلہ حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ اپنی زندگی کو اس زندگی کے مطابق نہ بنا لیں جو زندگی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے لیے دی ہے جس زندگی کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا گزار کے دکھایا ہے صحابہ نے اس زندگی کو گزارا ہے اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں میرا بندہ ایسے زندگی گزارے جب تک وہ زندگی نہیں بھوکی ساری زندگی پھر زلالت ہے ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانی جب تک ہو رہی ہے تو پھر ابتدا سے لے کے انتہا تک پھر صرف وظیفے ہی ہیں آج شہر کے لیے وظیفہ کل اولاد نہیں ہو رہے اس کے لیے وظیفہ اولاد ہو گئی اب وہ ٹھیک نہیں اس کے لیے وظیفہ پھر اولاد نافرمان ہو گئی اس کے لیے وظیفہ اب اولاد کرشتہ نہیں ہو رہے اس کے لیے وظیفہ ساری زندگی وظیفے ہی کر کر کے آخر مر جانا ہے کہ دنیا میں اسی لیے آئے ہیں ہم اس لیے ہرگز نہیں آئے دنیا میں ہم جو پریشان ہوتے ہیں اور وظیفوں کی طرف دورتے ہیں وہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ پریشانیاں بھیجتے ہیں اور وہ پریشانی اس لئے آتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہو جائیں اس وقت سو میں سے نوے لوگ وہ ہیں جو اب پریشانیوں میں بجائے اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہونے کی اللہ رب العزت سے مانگنے کے وظیفوں کے پیشے باگنے لگ جاتے ہیں یاد رکھئے گا شریعت میں وظیفوں کے حیثیت ایسے ہی ہے جیسے میڈیسن کی حیثیت ہے جیسے میڈیسن سے بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتیں شفاہ دینے والے اللہ ہیں اسی طرح وظیفوں سے بھی مسئلہ حال نہیں ہوتے مسئلہ حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جب ایسی سوچ بن گئی اور ایسا نظریہ بن گیا کہ جبکہ مسئلہ ہوا وظیفے چڑھ دوڑے الٹے لٹکے بھی وظیفے کرتے نہیں گے نہ مسئلہ حال نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ گناہ نہیں چھوڑیں گے آپ کو اللہ رب العزت نے رزق کی تنگی میں مبتلا کیا آپ کے نماز چھوڑنے پر آپ رزق کے لئے جتنے چاہے وظیفے کر لیں جب تک آپ نماز نہیں پڑیں گے آپ کے مسئلہ حال نہیں ہوسکتے آپ پر پریشانی آئی ہیں کرز لینے سے سود کا اس کی وجہ سے آپ کو اللہ رب العزت نے ظلیل کیا ہے اب الٹے لٹکے بھی وظیفے کریں جو مرضی کریں آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوسکتا سمجھ نہیں آرہی میں صبح اٹھتا ہوں تو پتا ہوتا ہے جی آج پیسے کے لئے وظیفہ اپلوڈ کرنا ہے آج فلان کام کے لئے کہ آپ اللہ رب العزت کو اتنی مجبور سمجھتے کہ اللہ پاک سے آپ نے ان ناموں سے مانگنا ہے تو اللہ نے رزق دینا ہے فلان نام سے مانگنا ہے تو اولاد دینی ہے ہرگز اپنے آپ کو اتنا نہ گرائیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے بھی پیش نہ ہو سکیں اگر وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہے اور ہمیں سکھلایا ہے تو پھر اس چینل کی ہر اپلوڈ ہونے والی آئندہ کی ویڈیو کو مش نہ کیجئے گا اسلامی کب افیشل اور آسان وظیفہ افیشل پر آپ کے مسائل کے حل کے لئے تھامنل تو وہی ہوں گے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے لیکن بات وہ ہوگی طریقہ وہ ہوگا جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لئے اپنایا ہے اس طریقے کا آغاز کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو سے دیکھئے حل کیا ہے نبیل اسلام نے پریشانیوں سے نکلنے کے لئے مصیبتوں تکلیفوں سے نکلنے کے لئے حل کیا بتایا ہے کسی بندے کی کوئی حاجت ہے کوئی پریشانی ہے کوئی مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ سکھلایا ہے کہ جب بھی نبیل اسلام کو کوئی مشکل عمر پیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ہم میں سے کتنے ہیں جو فوراً نماز کی طرف جاتے ہیں کوئی پریشانی کوئی تکلیف آگئی تو کتنے ہیں جو مسلح پہ جاتے ہیں سیدھا وضو کر کے اور اللہ سے مسئلہ کا حل مانگتے ہیں موبائل چوری ہو گیا یوٹیوب پہ وظیفہ کھول لو جی چوری ہو گئی کیا کریں شوہر گھر چھوڑ کے جلا گیا یوٹیوب پہ وظیفہ دیکھو جی شوہر کو واپس لانے کے وظیفے بھئی اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے کیوں نہیں حل کرواتے اس لئے خدارہ میری یہ درخواست ہے کہ آگے پیچھے دھوڑنا آپ چھوڑ دیں بہت تھکا لیا اپنے آپ کو وظیفے کرتے کرتے ہرگز وظیفے مسائل کا حل نہیں ہے وظائف کا مقصود اللہ رب العزت کو بکارنا ہوتا ہے اس بکارنے کے لئے کیا کوئی خاص چیزیں ضروری ہیں کیا اس کے لئے کاری مرچ اور چینی ضروری ہے کیا اس کے لئے الائشی میں سوئی پر ہونا ضروری ہے دروازے کو ہاتھ رکھ کے عمل وظیفے کرنا ضروری ہے ہرگز نہیں مسائل کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عامال میں ان عامال میں پہلا عمل آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیشہ اختیار کیا وہ نماز ہے جب بھی آپ کی کوئی بھی حاجت ہو سب سے پہلا کام آپ کے یہ ہونا شاہیے کہ آپ وضو کر کے مسلح پر جائیں اور اللہ رب العزت سے حاجت کے نفل پڑھ کے مانگیں ایک وظیفہ ساری زندگی کا ذہن میں رکھ لیں ہر مشکل پیش آتے ہی سب سے پہلا وظیفہ آپ کا نماز ہونا چاہیے دوسرا وظیفہ کیا ہے دوسرا وظیفہ کوئی بھی آپ کی حاجت کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی مسئلے میں آپ ابتلا ہو گئے ہیں تو آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو لے لینا ہے وہ حدیث مبارکہ کیا ہے ایک صحابی پریشان تھی کوئی مسئلہ تھا کوئی حاجت تھی وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے تو نبی الاسطاعت اسلام نے ان کو سکھلایا آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو کیسے مانگو تین چیزیں فرمائیں پہلی بات اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو دوسری بات جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑو اور تیسرا فرمایا جو چاہو اللہ سے مانگو یعنی اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو پھر مجھ پر درود پاک پڑو اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگو اب آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس میں وظیفوں کی ضرورت ہے پہلا حصہ اس کا اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا اس میں میں بسیکلی وظائف کو آئیڈ کرتا ہوں لیکن تھک گیا ہوں آپ روزانہ یا رزاکو کا وظیفہ یا جبارو کا وظیفہ یہ سب کچھ تو کر رہے ہیں لیکن کس طرح اس توتے کی طرح جس کی زبان پر لا الہ الا اللہ رٹا دیا گیا اور جب بلی نے حملہ کیا تو پھر وہ ٹی ٹی شروع ہو گئی اندر کچھ بھی نہیں اترتا جب آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں آپ یا جبارو یا اللہ پڑے ہیں تو اللہ رب العزت کی کون سی عظمت اور بڑائی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ پتہ ہی نہیں تو پھر ان وظیفوں کا کیا فائدہ جب تک آپ کو اس کا حصہ ہزار نہیں ہوگا آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا آپ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی خود بیان کریں آپ کو کیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کو کوئی آیت بتائی جائے یا کوئی صورت بتائی جائے کچھ بھی اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کر لیں اللہ اپنے زمین کو بنایا اور اتنی بڑی زمین کو آپ نے پانی کے اوپر بچھا دیا پیارے اللہ اپنے آسمان کو کھڑا کیا اور بغیر ستون کی آپ نے کھڑا کر دیا کوئی ستون نہیں ہے یہ آپ ہی کی قدرت ہے پیارے اللہ اپنے اتنے انسانوں کو بنایا لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں انسانیں سنیا میں آ بھی چکے پیارے اللہ آپ کی قدرت ہے کہ ان سب میں سے کسی ایک کے ہاتھوں کے آنکھوں کی پتلیاں دوسرے سے نہیں ملتی ہاتھ کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ کسی دوسرے سے نہیں ملتا عربوں خربوں میں بھی سب کو کٹھا کر لیا جائے تو ہر ایک کا ڈیزائن مختلف ہے ایک مصور جتنی بھی تصویریں الگ سے الگ بنانا چاہے وہ دس لاکھ تصویروں میں اکثر تصویریں ایک جیسی بنا دے گا لیکن میرے اللہ کی قدرت دیکھئے کہ لاکھوں کروڑوں تصویریں بنائی تو ہر ایک دوسری سے مختلف ہے جڑواں بچے ہیں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ماں باپ کو پھر بھی پتا ہوتا ہے کہ ان میں یہ ڈیفرنس ہے سو فیصد ایک جیسا کوئی بھی نہیں آنکھوں کی پتلیاں لگا اور بہت سے چیزیں ہیں کیا آپ یہ خود اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان نہیں کر سکتے اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی بیان کریں ہماری نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان ہوا کرے گی یہ وظیفے کا دوسرا حصہ ہوگا پہلا نماز ہوگا دوسرا وہ عظمت اور بڑائی ہوگی جو آپ نے سننا ہوگا اور تیسرا درود پاک ہوگا چوتھا دعا ہوگا اور پانچوان پھر درود پاک آخر میں کہ جس عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ عمل وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ذہن سے اب سوچنا ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائیوں کو بیان کرنا ہے صرف دو یا تین منٹ اس کے بعد تین بار درودہ ابراہیمی پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے آپ نے اس مسئلے کے لیے جس میں عمل اتلا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب دعا کر لیں تو آخر میں تین بار درودہ پاک پڑھنا ہے اگر آپ اس راستے پہ آ گئے نہ آپ کو نہ نام والدہ کا نام دینے کی ضرورت پڑھے گی نہ اس تخارے کروانے کی ضرورت پڑھے گی اور نہ ساری زندگی وظیفے کرنے پڑھیں گے میری نظر میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو وظیفے کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے آخرت کا پتہ نہیں کچھ سوارا یا نہ سوارا شوہر کے لیے وظیفے کرتے کرتے قبر میں چلی گئیں شوہر ویسے کا ویسے ہی ہے وہ عاش کر رہا ہے یہ قبر میں کس حال میں ہیں کوئی نہیں جانتا اس لیے پہلے اپنی آخرت کو ترجیح دیجئے یہ دنیا وقتی گر ہے یہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کی تیاری کو چھوڑ کے دنیا کے وقتی سے مسئلوں کے لیے سارا سارا دن وظیفے کرتے رہنا کہاں کی اکلمندی ہے آپ اپنی آخرت ٹھیک کر لیجئے مومن کی پہلے آخرت بنتی ہے پھر دنیا پہلے آخرت بگڑتی ہے پھر دنیا بگڑتی ہے اگر دنیا بگڑی ہوئی ہے تو پہلے آخرت ٹھیک کریں تاکہ دنیا بھی ٹھیک ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق وظیفہ کریں ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ